موسیقی کیا کیا دے مہنگا ہی تو ہونی تھی کہ حالات ہی ایسے تھے آپ کو پیچھے کون سے سونے کے کان ملے تھے کہ آپ نے ان کو بانٹا تھا اور لوگوں کو بانعمال کرنا تھا آپ نے کہا کہ عمران خان نے دل جیت لیا تو پھر اگر ان کا کسی نے اور نے دل جیت لیا تو کیا اندر کی خبر کیا ہے بس اب ان کی اتنی شادیاں ہونی تھی یا ایک اور یہ بھی گنجائش ہے دیکھو یہ تو ہر انسان کے ایک پرسل ہوتی کوئی چار کوئی تین کوئی دو کوئی ایک اس میں تو ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے اگر گھومنے کی بات کریں تو میرے اندازے میں آپ کو ساؤتھ افریقہ بہت پسانے ہیں میں بہت زیادہ شوقتین ہوں میک اپ پہ کتنا ٹائم لگاتی ہیں میرے اندازے کے مطابقے ایک ایم میں نے تو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے لگاتی ہوں گی میک اپ پہ تو چار اور پانچ گھنٹے تو میرے حساب میں بہت زیادہ ہیں مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے ابھی تک تو جا کے ہم سیکھ رہے کہ ابھی تو کوئی اور چیز آتی ہے تو وہ آپ کو ادھر سے کر لیں اگر کوئی اور چیز آتی ہے تو کوئی ادھر سے کر رہے آپ کہتے ہیں جس میں ہم آدھی ہیں اسی پہ آپ کر رہے مجھے تو لگتی ہیں کہ آپ کی کم سے کم عمر یا زیادہ سے زیادہ عمر پچیس اک سال یہ کیونکہ لگتی تو آپ پچیس سال کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہے پچیس سال ہی بولتے رہے میں پچیس سال کی ہو جاؤں گی اسلام علیکم جی دارانجا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تبا سمریاز رانچا اور آج جن میمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت ایمین ایز پاکستان طریقہ انصاف میں اور آج بھی میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایمین ایز سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کے پی کے سے ان کا تعلق ہے ایمین ای طریقہ انصاف کی شاہین ناصف اللہ ان کا نام ہے السلام علیکم سب سے پہلے میں دل سے آپ کو خوشحام دیت کہتی ہوں کہ آپ آئے اور میرے مہمان میں آپ کو مہمان نہیں کہوں گی کیونکہ مہمان ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بیوی ہیں ویلکم کرتی ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ایک اعزاز اور آپ نے یہ مجھے ایک موقع دیا کہ کچھ میں آپ سے بولوں کچھ ہم ملک کے لیے کچھ بولوں کچھ اپنے پارٹی کے لیے بولوں کچھ اپنے لوگوں کے لیے بولوں تو یہ بہت اچھا موقع ہے وہ بھی درنجہ پروگرام سے کیونکہ میرے فرس ٹائم ہے کہ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور آپ یہاں آکے مجھ سے جو بھی آپ نے پوچھنا ہے لیکن وہ پوچھے جو کہ میرے کھرس میں ہو زیادہ آگے پیچھے سب سے بڑی بات یہی ہے باقی آپ سو بسم اللہ اور جو بھی آپ پوچھنا چاہتے یہاں موسٹ ویلکم مجھے خوشی ہے کہ آپ جو پوچھے تو میں حاضر ہوں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں مجھے پشتو تو تھوڑی آتی ہے پھر بھی میں کچھ نہ کچھ پوچھوں گا سنگے بلکل ٹک ٹاک اللہ دے لوئی کرم دے اس کا اتنا کرم ہے اتنا جس کا میں شکر ادا کروں تو کم بھی ہے آپ نے دیکھ لیا آپ آئے بھی ہمارا غریب خانہ جو بھی ہے تو یہ سب اللہ کی دین ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کوئی پاس بھی یہ محلے آئیں وہ بھی چلی گئی یہ بھی ہے یہ بھی چلی جائیں گی لیکن شکر اللہ حمدلہ سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے پاکستان طریقے انصاف دے تین سال مکبل دے عوام روے دے مہنگائی دے کیا کیا دے مہنگائی تو ہونی تھی کہ حالات ہی ایسے تھے آپ کو پیچھے کون سے سونے کے کان ملے تھے کہ آپ نے ان کو بانٹا تھا اور لوگوں کو بانعمال کرنا تھا یہ تو نہایتی شکر کرے کہ اس لیول پہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں پہنچا دیا کہ ہمارے پارٹی ہمارے پی ایم صاحب کو دنیا میں چھا گئے وہ لوگوں کے دلوں میں چلے گئے کیونکہ باہر کے لوگ جتنے بھی ہیں ان میں زیادہ تر لوگ تعلیمی آفتہ ہیں اور ان کو ہر ایک چیز کو چاہے جو بھی ہو پولٹیکل نہیں ہو ایسے وہ ان کی پہچان ہے ان کو ہمارا یہ ہے کہ بس مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی کانا نہیں ہے یہ نہیں ارے بھئی کیوں ہو گئی آپ تو پہلے اس کو بھی سمجھ لینا اور اگر ہم وہ نہیں سمجھ سکتے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے جو دل میں ایسے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بس کیا قوم آگئی دیکھیں جو سمجھنے والا ہے اس کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ یہ حالات جو ہیں اس وجہ سے ہیں ہمیں سونے کی کانے نہیں ملی تھی یا ہم پہ کوئی سونے کی بارش ہو رہی تھی یا کچھ بھی تھا یہ نہیں تھا حالات ہر ایک کو پتا ہے جو بھی تعلیمی آفتا ہے جو بھی سمجھنے والا ہے حالات ایسے تھے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک کھینچ لیا ہے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی بہت اچھی نیت سے کر رہے ہیں بہت زیادہ ایفٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے آگے بڑھنا جتنے ہوتا ہے ایک پی ایم اے پرائی منسٹر صاحب جو سب سے بڑی دیکھیں باہر کی پولیسی جب لوگ اب نہ لیتے نا تو آپ کو ملک میں دشواریہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے چیزوں میں ایک جان آ جاتی ہے یہ میرا یہ کم از کم وہ ہے باقی آپ جس کو جس طرح اس کو لیتے وہ اب آپ کی مرضی ہے یا عمام جیسے لیتے لیکن انشاءاللہ تعالی اور بھی بہتری ہو جائے گی آپ نے کہا کہ عمران خان نے دل جیت لیا تو پھر اگر ان کا کسی نے اور نے دل جیت لیا تو کیا اندر کی خبر کیا ہے بس اب ان کی اتنی شادیاں ہونی تھی یا ایک اور یہ بھی گنجائش ہے دیکھو یہ تو ہر انسان کے ایک پرسنل ہوتی ہے کوئی چار کوئی تین کوئی دو کوئی ایک اس میں تو ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ خوشی اگر ایک میں ہو وہ بھی مل جاتی ہے جو ہوتی ہے دوسرے میں بھی مل جاتی ہے تیسرے میں بھی مل جاتی ہے تو یہ تو ٹوٹلی انسان کا ایک ہر ایک ہے اس کا ایک پرسنل معاملہ ہے اب ہمارے بھی جو تھے میری ماں چھے خاصے فیملی سے تھی اور دو دو تین تین شادیاں وہاں بھی ہوئی تھی تو چل رہا تھا سلسلہ چل رہا تھا چلتا رہتا ہے ہم کو اس کا تو پتہ ہونا چاہیے اس میں تو زیادہ تھے انسان میں کیا بولوں لیکن یہ ہر ایک اپنے پرسنل معاملات ہوتے ہیں اور اللہ ہر ایک نصیب کرے جس میں بھی ان کے لیے بہتری اور جس میں اس کی بہتری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہی دے دے ہماری یہی دعا ہے کیونکہ بہت اچھے لیڈر ہیں ہمارے اور یہ پی ایم اگر یہ ابھی نئی بھی اس لیول پر پہ پہنچے تھے تو نہایت غریب پرور نہایت ہی اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو منوایا نہیں تھا کہ میرا یہ ہے اور میں وہ ہوں ہوں پاس یہ سمین پہ بھی سوئے ہیں سوفہ کرسی پہ بھی سوئے ہیں کھڑے ہو کے بھی یہ بیچارے سوئے ہوں گے اتنا مجھے بھی لیکن کبھی بھی میں نے ان سے آپ یقین کریے نہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے ان سے میں نے کبھی بھی ان میں آجزی دیکھی ہے میں نے کبھی بھی ان کا یہ پن نہیں دیکھا کہ میں کچھ ہوں بھئی جو بھی ہے وہ جو کوئی اللہ تعالیٰ ہے سب اور سب کو دیتا ہے سب کو نوازتا ہے تو اس میں شکر کرنا چاہیے وہ ایک بہزیم انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و مانوے رکھیں سب سے بڑی دعائیں ہمارے میشہ ان کے لئے یہ ہوتی ہے چیزیں تو چلتی رہتی ہیں شاہین لا صحیف اللہ اتنا خوبصورت نام بلکل آپ کی طرح یہ کس نے رکھا ہے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے پتہ نہیں تھا شاہین نام کا تو مجھے پتہ تھا میری بہنیں جب سکول جاتی تھی تو پہلے صفیہ نام تھا تو جب سکول گئی تو ان کو پتہ نہیں کون مل گیا جب آگئی تو ابو سے کہلے لکے نہیں نہیں اب آپ نام بدل دے بدلے میں نے تو انہیں کہا کیوں کیا کہنے نا شاہین رکھے بس شاہین نام رکھے اچھا پھر شاہین نام رکھ لیا پھر مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ شاہین نام دے یہ پھر جب ابھی میرا یہ الیکشن کمیشن کے لیے سارا کچھ ڈیٹیلز دے نہیں تھی تو انہیں نے کہا کہ آپ نام کا تھوڑا مطلب اس میں کچھ آ رہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا نام ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا پھر وہ میں نے بندے کو بیجا میں نے کہا ازارا جاؤ میرا کوئی سارٹیفیکیٹر نکالو کہ اس میں نام کو پتہ ہے تو آپ یقین کریں مجھے پتہ چلے کہ شاہین ناس یہ الیکشن سے پہلے ہی مجھے پتہ کہ یہ شاہین ناس ہے اور نام تو آپ کو پتہ ہے ماباپ یہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو ان کو خودشاہ رکھتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں یہی ہے نام میں اسی طرح ہوا ہوا ہے آپ کی کس عمر میں شادی ہوئی تھی اور لو میری تھی یا ارینج میری میری بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی it wasn't love marriage بلکل ہی نہیں تھا ہمارے فیملی میں آپ جدر بھی ہوتے ہیں چاہے سو سمندر پار ہوتے آپ کو پتہ نہیں چلتا جب آپ گر میں آ جاتے تو کہتے مٹھائی آگئی ہم نے ہا کر لی تو میں ہومک نومکس کالیج میں تھی وہی سے پڑھ رہی تھی سیکنڈ ڈیر میں تو ویکنڈ پہ میں ہمیشہ آ جاتی بڑی بیج دیتے تھے تو جب میں آگئی تو میں نے وہاں مٹھی دیکھیں میں نے Wow مٹھائی دیکھیں میں نے کہا یہ کیا ہی ہے وہ جب ہماری دا ہا ہوتی ہے تمہاری مقت نہیں نہیں ہوئی میں甸ک نہیں کیوسی کسی بھی اس برکتہ اور تمہارا تو ہاں ہوگیا پہ میں نے کہا میرے مولا میری مدد کر میں نے تو سترہ سال ہوں اور ابھی تو میں نے پڑھائی بھی پوری نہیں کی میرے ابو ڈاکٹر تھے اور بہت ہی ایسے انسان تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہر طرح سے ہی وزرائیلی ڈاکٹر تھے اور لندن سے انہیں کیا تھا جو ہم ہے جو ہمیں سکھایا گیا وہ باپ نے زیادہ سکھایا کہ ابھی میری اکثر بیمار رہتی تھی تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ ایسے دیکھے کہ کہ آپ کو بھی نہیں سکتا ہے میں نے کہا کہا کہ آپ کو بھی نہیں سکتا ہے پھر سوچا کہ چلو کل تو بولو میں نے کہا مجھے زیادہ واپس بیج دیں ہسٹل بیج دیں پشاور پھر انہیں مجھے صرف یہ کہا کہ یہ تیری ماں کی خوشی تھی اسی نے یہ کیونکہ دو میری بہنیں جو تھی وہ فیملی سے بہار تھی تورو فیملی سے بہار تھی اور کہتی تمہاری امی کی خواہش ہے کہ نہیں یہ خاندان میں جائے تو جو امی اور ابو کی خواہش تھی تو پھر تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بزرگوں کے ہوتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے اور وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے مطلب اللہ کا کرم ہے میرے میاں بہت ہی ایسے انسان تھے کہ مجھ سے بڑے تھے کافی سال لیکن وہ میرے ساتھ پھر چھوٹے ہو گئے تھے میرے روز پہ کیونکہ میں نے پھر انڈیر میں چھوڑ دیا میرے ساس نے کہا کہ نہیں ہم کوئی وہ اسے تھوڑی پڑھائی کرائیں گے اور یہ کام کرے گی بس جتنا ہو گیا ہو گیا ہے تو پھر وہ پھر شادی ہو گئی میں گاؤں آگئی گاؤں میں بس آپ کو پتا ہے شہر زیانہ گاؤں میں تھوڑا ہوتے لیکن بس اللہ تعالی پھر آپ کو جب آپ کے میاں اچھے ہو آپ کو لوگ اچھے ملے تو پھر آپ کی ساری خواہشیں وہ چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کو اتنا اپنا پن ملتا ہے میری ساتھ کی بیٹی نہیں تھی تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی جو چیز بھی تھی وہ لانا جو بھی میں نے کبھی پھر یہ سوچا بھی نہیں اور میاں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کو جنت نصیب کرے بڑا پیار راپندہ تھا یہی میں کہہ سکتی ہوں باقی تو اللہ تعالی کی جو مرضی ہوتی وہی ہوتی لیکن شکر اللہ حمدلہ پہلے وہ چھوٹے ہو گئے پھر میں ان کے ساتھ بڑی ہو گئی پھر میں ان کے ساتھ بڑی ہو گئی پھر ہم دونوں کا آنا جانا باہر جانا اور ہم پہلے گاؤں میں تھے پھر جب بچے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ایڈوکیشن کے اس میں سیفولہ پڑھے تھے یہ اچسن کالجس ساری فیملی کے جتنے بھی ہمارے کازن سے سب ادھر سے پڑھیں تو بیچ میں سے پہلا میرا بیٹا ہوا بیٹا ہاں گاؤں میں تھے کوئی تین سال کا تھا تو میرا بیوی گرل بچی پاسٹ ہوئے تو اس سے بہت زیادہ افسوس تھا کافی ہم آپ کو پتہ ہیں ماں سے بچہ جولی سے چلا جائے تو وہ کافی درد داک اور کافی وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی سال بعد میری دوسری بیٹی ہوئی تو وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ بھی ہم مطلب ایسے تھے کہ جیسے ہم ٹوٹ گئے ہیں مطلب لیکن یہ ہے کہ میرے آباب کا یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ ہمیں کہا تھا کہ کسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں تم لوگوں نے کبھی آہو بکا نہیں کرنا ایکسپٹ اٹھ مطلب اپنے لیے اور پھر سے اپنے نعمتوں کو دیکھو گھر کو دیکھو تو اس چیز کو کبھی بھی تم نے دل میں لینا ہی نہیں ہے میرے میاں کو بہت زیادہ مطلب تھے لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس شکر ہے بیٹا ہے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے اور جب تم نے مجھے دیا اور تم نے لے لیا وہ بھی تیری ہیں تو وہ ذرا ٹف ٹائم تھا پھر ہم نکل آئے وہاں سے گاؤں سے بیٹے کا نام شہریار ہے اس کے لیے کہ اس کو یہ تعلیم اچھی ملے اور یہ بھی اچھا بنے لیکن وہ اتنا لادلہ تھا میں آپ کو یقین کریں میں تو اس کو خوب مارتی تھی خواب پڑھ سپڑھ لگا لے لیکن صاحب اللہ کی تو جانتی وہ تو کبھی بھی ملتب گر اس کو میں کہتی تھی کہ اس کو خواہ پہ جاتے تھے کھانا ہی چھوڑ دیتے تھے میری ساس کو اگر میں اس کے سامنے کچھ کہتی تھی وہ چادر لے کے میرے گھر سے ہی نکل جاتی تھی وہ اتنا لادلہ اتنا لادلہ کے میں آپ کو کہہ نہیں سکتی کہ کتنا تھا لیکن جتنا وہ لادلہ تھا اتنا میں اس کو سیدھا کرتے تھی پھر ہم نے اس کو ادھر داخل کرایا پشاور میں اب سارا دن تو یا کبھی کس چیز کے ساتھ کھیلے کبھی اس کے ساتھ اور کبھی یہ وہ تعلیم تو اس کے سر سے گزر بھی نہیں رہی تھی تو خیر یہ فیل ہو گیا اور اس کا فیل ہونا میری لیے ایسے تھا کہ جیسے خدا نہ خاص تھا بس کچھ بہت بڑا بکب بہت بڑا وہ گیا میں بہت خفا میں اتنا رو رہی تھی سیف اللہ صاحب کے دوستیں بہت زیادہ بھائیوں کی طرح آتے تھے دوستیں مجھے کہا تم کیوں اتنا رو رہی کیا ہو گیا ہے کیا سیف اللہ نہیں میں نے کہا سیف اللہ کچھ کہنے والا بندہ نہیں آپ کو پتا ہے آپ کا دوست ہے میں نے کہا شہریار فیل ہو گئے تو کہتے تو کیا ہو شہریار فیل ہو گئے تو کیا ہوگا میں نے کہا پلیز ان کو منع لے کہ اس کو بورڈنگ بیج دیں یہ بچہ جو ہے کیونکہ مجھے یہ خانی یہ نوابی اور یہ مجھے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی کیونکہ اور بھی کزنز تھے ان کے بھی بچے کچھ اس طرح تو میں نے کہا کہ نہیں اس کو میں بس جتنا مجھ سے ہوگا میں نے کہا کہ نہیں بس آپ ایسے کرے کہ اس کو کنونس کرے پھر اس کو لے گئے ہم اپٹ آباد مجھے سیف اللہ اکثر کہتا ہے تو تم بہت ایسی ماں ہو کہ تمہارا دلی ایسا ہے میں نے کہا بس دل ہے ایسا ہے کیا ہے اپنے بیٹے پر لگا رہے پھر شکر اللہ وہاں سے پھر اس نے ٹاپ کیا پھر پڑھا پھر ہم نے ان کو لندن میں اس کو لندن لے گئی پھر دو بیٹی اللہ تعالیٰ نے اور دے دی شکر اللہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ اور پڑھائی میں بھی بہت تھی اور سیف اللہ بھی بہت زیادہ ریڈنگ بہت کرتے تھے اتنا کرتے تھے کہ جس کا کوئی صحابی نہیں بچوں کو بھی اس طرح کر لیا بس انسان کو یہ سب سے بڑی چیز میں یہ آپ کے وساتھ سے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیں اور آپ کھڑے نئے کہ بس یہ اللہ نے کیا ہے اور ہمیشہ آپ نہ کبھی ڈپریشنوں میں ان چیزوں میں نہ جائیں اگر ہم چلے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ہم خفہ ہو جاتے ہیں یا اس سے بات کے برا درقہ پر تم دور سے بات مات کرو تو وہ آپ you will be the loser آپ lose کریں گے اس ٹائم کو بھی اس بندے کو بھی اور جو آپ کو ملا ہے جو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو بھی انجوائی نہیں کریں گے تو زیادہ تر میں نے ہمیشہ چاہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کا بڑا کامرہ میں میں کھڑی رہتی ہوں میں کبھی بیٹھی نہیں ہوں ملہب یہ جو بھی اور میں اکثر سب کو کہتی ہوں کہتی نہیں تم ساکیٹریس کے پاس کیوں نہیں گئی تمہارا میاں اتنا بیمار تھا بچے تمہارے میں نے کہا کیوں میرا سب سے بڑا جو ہے وہ میرا اللہ ہے وہ سب کچھ میرے لیے اور میرے ایمان ہے کہ اگر مجھے کہیں سے وہ کمپنسیٹ کرے گا تو وہ کمپنسیٹ کرتا ہے لیکن ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اچھے سے اب آپ نے کہا کہ ملک ایسے ہوگا ملک ایسے ہوگا جو بھی ہے یا ہمارے اقین اپنے اللہ پہ وہ دینے والا بھی ہے وہ لینے والا بھی ہے میں نے اپنی سپیچ کی تھی اسیمبلی میں بجٹ پہ پتہ نہیں آپ نے خیر دیکھیں لیکن آپ ضرور اس کو دیکھیں میں نے پہلا یہ کہا تھا کہ بٹو ایک عظیم ہمارا تھا یہاں پہ جو میرے لیے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ بڑا عظیم لیڈر تھا اس نے بہت زیادہ پاکستان کو اٹھایا تھا اس کی سپیچز ایسے تھے جس کو ہم کہتے کہ ایک نے ڈھر بندہ جو کہ مر کرتا ہے وہ بچارہ نہیں رہا تو مطلب اسی سے سبق لے لینا آپ زیادہ تھا وہ کیسے چلے گئے فاروق لغاری سے وہ میرا قزن میری امی اور اس کی امی فرس قزن ان سے بھی ہمارا رشتہ تھا تو وہ بھی چلے گئے تو یہ سب اگر آپ مطلب اگر اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو تو یہ ہر چیز اللہ کی ہے کچھ ہمارا نہیں ہے یہ جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ اتنا کرے اچھا کہ کم از کم اللہ بھی آپ سے راضی اور بندے بھی آپ سے راضی ہو یہ سب سے بڑی بات دیویتی ہے اگر گھومنے کی بات کریں تو میرے اندازے میں آپ کو ساؤتھ افریقہ بہت پسانے میں بہت زیادہ شوقینوں میں آپ کو بتاؤں بے تو ساؤتھ افریقہ گئی ہوں میں گئی ہوں اپنا یہ کیا کہتے ہیں کینیڈا گئی ہوں لنڈن گئی ہوں امریکہ گئی ہوں ادھر گئی ہوں اپنا ساؤتھ افریقہ سے لے کے یہ رشیا چلی گئی تھی رشیا سے لے کے پھر میں اور کہاں گئی تھی کبھی پاکستان بھی گئی پاکستان کو چھوڑا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم ہر جگہ ہم چھائے سب ہستے جب کوئی کہتا ہے اچھا تو یہ بہاولپور والے تمہارے کیا نکلے اب میں ان کو بتاتی ہوں میں کسی کو کہتی نہیں میں کہتا دیکھو میری نانی بہاولپور سے ہاں پٹان بہاولپور پہنچ گیا میں نے کہا پہنچ گیا اس کا قسمت تھی وہاں پہنچ گئے اچھا پھر جہاں ادھر کی بات کرتے ہیں یہ جہاں آسر کیسر صاحب کی تو پھر وہ بولی میں کہتا تو تم یہ بولی کیسے بولے تم یہاں سے تم یہاں سے زیدہ کیسے پہنچ گئی یہاں سوابی میں نے کہا میرا جو تھے آم آم نانا میرے سوابی سے تھے یہاں سے یا اللہ تم یہاں بھی پہنچے ہو تو ہم ہر جگہ پہنچے ہیں ہم نے کوئی جگہ یہاں نہیں چھوڑی اپنے پاکستان کی اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا میں نے اپنا ہوتل بھی بنایا تھا آم اس میں کالام میں اور بہت زیادہ یہ ہمارے آتے تھے آم ایمبیسیڈرز آتے تھے امریکن بریٹس شہر یہ سارے آتے تھے بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ انجوائی بھی کرتے تھے ہمیشہ لیکن بعد میں مجھے تالیبان تنگ کرنا شروع کیا کیونکہ آپ کو پتہ تھا اس وقت تالیبان یہ آئے تھے اس کے وقت میں تو مجھے میرے پیچھے بس لگے تھے کہ کبھی پانی بند کرتے پھر کیا یہ ہوتا وہ ہوتا تو پھر میں نے ملکہ اکیلا یہ سیف اللہ کی وفات کے بات میں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے ٹوریزم کا بڑا شوق ہے میں کچھ ڈیلیور کروں کچھ اچھا بنائیں کیونکہ باہر جب انسان جاتے ہیں میں کہتی تھی کہ یا اللہ ایسی طرح ہمارا مول دی ہو جائے اتنا سکون شانتی یہ وہ لوگ جائے کوئی آئے نہ کوئی کسی کو وہ یہ کہتا ہے نہ کوئی کسی کو یہ کہتا ہے لیکنکہ ہر بندے کو حالات کو اگر دیکھے تو وہ آپ کو حالات سکھاتی ہے آپ اسے سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ سیکھ لیں تو پھر آپ کا آگے جانا آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا کیونکہ آپ کے لئے ہر قدم سئی ہوگا تو پھر یہ تالیبان لوگوں کو میں کھیلی تھی پھر انہوں نے جرگہ کیا کہ نہیں آپ اگر یہاں سے چلے جائے تو پھر میں نے وہ بیج دیا پھر میں نے بیٹھے ڈھیڑ سی تھی پھر میں نے اپنے مردان میں بنائے آپ نے ہوتل کی بات کی تو مجھے کھانا یاد آگے یہ بتائیں کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا کیا اچھا پکا تھی میرے اندازے کے مطابق آپ چکن کڑھائی بہت اچھی بناتی سب سے بات تو یہ نا جب میری مگنی ہوئی تو میں نے کہا ہے یا اللہ یہ یہ میں کیا پکا ہوں گی میری امی کہتی سیکلو یہ سیکلو میں نے کہا میں کیا سیکلو مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو بڑی مشکل سے وہ ہماری دائے مجھے کہتی ادھر ادھر آلو گوش پکاؤ میں نے کہا چلو آلو گوش پکا لیتی پھر انہیں کہا کہ نہیں نہیں اب ایسے کرو تو تم ذرا چاول بھی بنا دو تو کوئی ہفتے دس دن بعد حالانکہ میں سخت تین اولاد میں میں ایسے بندی تھی کہ مجھے کسی چیز سے اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میں ہواپ میں یہ آنڈی اور یہ وہ پھر میں نے جب وہ سیکلو تو پھر انہیں کہا کہ اب آپ تم ایسے کرو نا روٹی میں نے کہا خدا دا واسنہ میں کبھی روٹی پکاؤں گی نہیں میں بازار سے مانگاؤں گی لگی کہ یہ بڑا ڈھیٹ ہے تو بس میرے میں یہ عادت ہے آپ یقین کریں کہ میں سب کچھ کھا لیتی ہوں پکا بھی لیتی ہوں جتنا وقت آتا ہے تو بندہ گزا اگر میرے نوکر کے پلیٹ میں آلو بھی رہ جاتا ہے تو وہ میں بھی کھا لیتی ہوں کیونکہ یہ رسک ہے اور اگر رسک آپ مطلب ایک اس سے لیں خوشی سے لیں تو اللہ آپ کو اور نوازتا ہے لیکن آپ کہتے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے اس میں نمک نہیں ہے اس میں کیا نہیں ہے بھئی جو بھی ہے نمک بھی نہیں ہے روٹی ہے اگر یہ ہے اس میں صبر شکر کریں آپ کے اللہ نے آپ کو دے دیا اس کے لیے ہم نے کوئی افرٹ نہیں کیا بس اللہ نے دے دیا جو بھی ہے بس آ گیا ٹرالی آ گئی کھا لیا شکر اللہ حمدللہ تو میں اتنا ایک کیک بنا لیتی ہوں جو کہ سیکھا ہے اپنی بہن سے سیکھا تھا وہ انشاءاللہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو وہ آپ کو کھلا لیں گے جو میں کیرٹ کیک بناتی ہوں تو وہ سب جو آتے تو لوگ کہتا ہے کہ انجوئے کرتے کہ یہ بہت شاہین ہے وہ کیک بنایا میں نے کہا بس بنا دیا کھا لوں بھئی تمہیں کیا ہے کھانے سے مطمئے کے بھئی تمہیں کھانے سے مطمئے شکر اللہ حمدللہ مطمئے ہو جاتا ہے پکا لیتی ہوں لیکن ایک خاص چیز کی تھی شوقین نہیں ہوگا میں ہر ایک چیز لے لیتی ہوں اللہ دینے والا جو دے دیتا ہے اس پہ سبا شکر کرنی چاہیے میں اتنا چوزی بندہ نہیں کسی جس میں بھی آپ کے یہ خوبصورت بالوں کا راز کیا اور یہ بتائیں آپ کے بال بڑے ہیں یا میرے بڑے ہیں وہ تو مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم مطلب یہ بالوں کا کیا ہے تم لوگ اپنے عمر کے ساتھ کوئی ضرورت سے زیادہ ینگ لگتے ہو لگتا ہی نہیں ایک بڑا پاپ پہ آئے میں نے کہا میری امی اللہ جنت نصیب کرے آخری وقت تک اس کے نہ رنکل سے نہ اس کے آئیبروز کالے ہوئے تھے نہ ان کے بال کالے ہوئے تھے اور جو بھی ہمارے بلکہ جب ہمارے رشتے جو ہوئے ہیں باہر گئی ہیں ہمارے فیملی سے تو ان کے حزبنوں کو کہتے تھے کہ ادھر جاؤ جو انڈس بہرہ اسے تھوڑا لوٹے میں پانی لاؤ کہ ہم وہ پیئے کہ ہم بھی اسی طرح جبان ہم بھی اسی طرح جبان تو یہ تو اللہ کی دین جس طرح انسان کو دے دیتا ہے بال دے دیتا ہے جس طرح حسن دیتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو یہ سب اسی کی ہوتا ہے شکر اللہ حمد اللہ 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 خوش ہے جو بھی میک اپ پہ کتنا ٹائم لگاتی میرے اندازے کے مطابق ایک ایم میں نے تو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے لگاتی ہوں گی میک اپ پہ تو چار اور پانچ گھنٹے تو میرے حساب میں بہت زیادہ ہے مجھے تو اگر کوئی کہتا ہے ابھی تک تو جا کے ہم سیکھ رہے کہ ابھی تو کوئی اور چیز آتی تو وہ آپ کو ادھر سے کر لے اگر کوئی اور چیز آتی تو کوئی بات نہیں وہ زیادہ سیٹل اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے اور میں پھر مجھے ہار لیا دس منٹ ہی لگے کہ تھوڑا بہت چم مار رہے نہیں آپ مجھے تو لگتی ہیں کہ آپ کی کم سے کم عمر یا زیادہ سے زیادہ عمر پچیس ایک سال کیونکہ لگتی تو آپ پچیس سال کی ہیں اللہ اللہ آپ کو سلامت پچیس سال ہی بولتے رہے میں پچیس سال کی ہو جاؤ گی یعنی کہ آپ پچیس کی بھی نہیں 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 میں بتاؤ کہ میں کسی نہیں لیکن آپ شکریہ آدھا کروں گی کہ آپ نے اتنی بڑے اعزاز کہتے لے اس سے مجھے نواز ہے کہ پچیس سال میں اگر ڈالیت میں بچوں کنگی کہ سن لو اب اممہ کو کچھ نہیں بڑھ میں پچیس سال تک آگئی تو بارے بچے تی سال کے اس کو در رکھ لیتا ابھی میرا آدھا سوال تھا میں نے پچیس کا تھا ابھی ملٹی پلائب فور کہنے لگا تھا ملٹی پلائب بس جو ہے وہ وہ دیگی ہے آپ یقین کریں سیف اللہ مجھ سے بہت بڑھ تھے نا تو نے کیا کیا تھے ایک دفعہ اپنی عمر پاسپورٹ پر میری لئے لئے اگر اور میری اگر اپنے پر رکھ لیا تو ہم پتہ نہیں کہا جا رہتے لنڈ جا رہتے اس کو آدمی دیکھے ایسے پھر مجھے دیکھے تو میں نے اس کو کہا دیکھو وہ تمہیں دیکھ رہا کہتا کہ کتنے بڑھے ہو مجھ سے تو وہ حس بڑھا کہتا یہ ہی تو سب سے اچھی بات ہے کہ تمہیں بڑھی دیکھا میں جوان جا گا یہ بھی ایک ہوا تھا بس میں نے کہا چلو یہ خوش ہے میری عمر اس نے جو کی ہے وہ اچھی طرح کوئی بات لگائے جی پاسپورٹ دیکھے پھٹتے رہے انتجوان جان لیکن حالات بھی تو دکھاتا رہتا ہے جب کبھی فارغ ہوتی ہیں تو ڈرامے دیکھتی ہیں یا فارغ ٹائم ہی نہیں ملتا آپ میں ڈرامے بہت کم دیکھتی ہوں میں پتہ دیکھتے درامے میں نہیں درامے نہیں درامے میرے خاتون نے جو کہتی کہ درامے درامے میں چالیس سال ہو گئے میں معذور بچوں کے ساتھ کام کرتی کیونکہ میری جو نیس ہے وہ ڈیپ پھر میری گرینڈ ڈاٹر وہ بھی اسی طرح ڈیپ تو ہمارا خون میں یہ چیز آگیا تھا حالانکہ اب وہ بڑی بھی ہو گئی ہے لیکن وہ دو سو بیس بچے ابھی تک ہمارے پاس ہیں جو کہ صبح شام میں ان کے لئے سوچ تھی ہوں کہ میرے بچے کہتے امی یا آپ روتی رہتی ہیں یا آپ مانگتی رہتی ہیں تو میں کہتی میری انا مر جاتی ان کے لئے کیونکہ وہاں اتنی غربت ہے اور یہ ڈیف بھی ہیں ان کو کھانے کا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا اور میرے لیڈر کو خاص کر ان کو اتنا پتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ سے جب بھی ملتے تھے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے کیسے سکول کیسا ہے خان صاحب سکول اچھا پیسے ان بچوں کے لئے اور پھر میں نے یہاں کینسر وریزوں کے ساتھ نوری اسپتال میں کام کرتی کوئی نو سال ہو گئے میں جاتی رہتی ہوں غریب جتنے بھی ہوتے باہر سے پھر ان کے پیسے ان کے کیمو آرینج کرنا اور پھر ان کے لئے سرجری ہو یہ زیادہ میرا اس میں بھی ہوتا ہے کہ اب آج آئی اس بیچاری کا بھی سرجری ہوگی اب کہاں سے کس طرح پورا کر اللہ پورا کرنے والا ہے میں نہیں ہوں مجھے اللہ نے پسند کیا ہے کہ تم سے یہ کام لیا جائے گا حالانکہ بعض وقت ایک کام ایسے آ جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ شاہین تم بھو کو تو نہیں مر رہی نا آٹا بھی پڑا ہے چاول بھی پڑے ہے سب کچھ کھا لوگی اللہ اپرچونیٹی دیتا انسان کو چاہے وہ جو بھی ہو جس طرح بھی ہو آپ سے مانگتا ہے تو اب اتنے دس بیس گھر ایک بندہ آپ کے پاس آئے تو اللہ نے اس گھر میں کیوں بندہ نہیں بیجا تو میں ہمیشہ اس طرح اس چیز کو لیتی ہوں پھر نو سال سے میں نوری اسپتال جاتی ہوں کوئی ایک سو تیس ایک سو چالیس بندوں کو میں افتاری خود سے خود سے دے کے پھر میں آتی ہوں اپنے افتاری کے لیے یہ دو سال کیونکہ کوئٹ تھے تو پھر ہمیں ڈاکسر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پیسے دیں اور ہم اسی سے یہاں دیں گے کہ تو ایک کینسر ہے آگے سے کوئٹ ہو گیا تو مشکل ہوگی پھر میرے پاس بیڈ ڈرڈن چیلڈرن ہے جو کہ ایبسلوٹلی میرے فاؤنڈر ممبر جب سیفولا ہم آئے لندن سے ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے بون تو وہی بہت بڑا مطلب وہ بھی ایک ایسا وقت تھا اللہ نے سنبھال لیا تو میں ڈرائیو کر رہی تھی تو اس سے آگے جو گلی ہے اس میں لکھا تھا کہ راحت گر شاہین یہاں چلی جاؤ ہو سکتا ہے کوئی تمہاری جیسے عورتیں جو خفاؤ جن کے مسئلے مسائل اور یہاں راحت گر ایک راحت ملے گی تو میں گئی تو میں نے بچے دیکھے ہم نے ان کو بٹھانا تھا ہم نے ان کو گود میں ڈالنا تھا ہم نے ان کو نہلانا تھا وہ اس طرح تھے بس پھر میں نے آنا وہاں سے شروع کیا اور وہ بچے میرے ساتھ کافی عرصہ رہے پھر جب ہم دوبارہ جا رہے تھے صاحب اللہ کے لئے تو پھر میں نے ہاشوانی صاحب کو کہا ان کی بیگم میری بڑی دوست ہے تو میں کہ اس کا نوری ہے بڑی پیاری دوست میری اور اللہ کرے کہ یہ پروگرام دے گی کہ میں نے ان کا یام منشن کر دیا تو خوش ہو جائیں گی تو ہم ایسے دیسے دوائیں تو میں نے نوری کو کہ دوری میں جا رہی ہوں اور پلیز تم حاشوانی صاحب کو کہ یہ ٹیک آور کر لے وہ مطلب سنبھال لے ان کو سنبھال سنبھال لے تو انہوں نے اس کو لے لیا پھر انہوں نے نام اس کا رکھا تھا یہ اپنا چینج کر دیا راہدگر چینج کر دیا اور اس کا دوسرا نام رکھ دیا مجھے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا میں نے کہا بے شک دوسرا نام رکھے جو بھی رکھے لیکن کم از کم یہ بچے جو ہیں جو معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا چاہے گنگا ہو چاہے وہ ہاتھ پیروں سیما وہ ہو سب غلط غلط نام سے ان کو بلاتے ہیں تو میرے دلے میں سپیچ پہ بھی کہا تھا کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ ان کو گنگے اور بہرے اور اندے سے نہ بلائے جائے یہ اس معاشرے میں اپنا ایک مقام دے نام دے ان کو ہم ہم ان کو نام سے پکارے یہ نہیں ہوتا یہ بیس پچیس سال کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی لیکن اب ہمارا سپیکر صاحب ان کی ویٹی بھی تھوڑا ہے ویل چیئر پہ ہوتی ہے وہ بھی دل رکھتا ان کے لیے اور ہمارے جو پیم صاحب وہ بڑے دل رکھتے ہیں تو بڑا سپورٹ انہیں دے مجھے کیا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی اور آپ یقین کرے یہ نہیں کہ میں نہیں کہتی یہ سیکھ لے لوگ کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تمہیں خود نے لے کفن کرتی تھی کیونکہ اس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی تھی اور اگر ان کی ماں باپ انتے دور سے آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے آکے ان کو لے جانا اور وہ کرنا یہ ایسا جذبہ ہے نا جیسے خان صاحب کا جذبہ ہے کینسر وانوں کے لیے یہ ایسا جذبہ ہے کہ اس سے آپ کو تسکین ملتی ہے تو ٹی وی شیوی صرف یوز وغیرہ یا کوئی ٹاک شو ہو جائے اور ڈراما ہم ٹی وی ڈرامے وغیرہ میں اتنے نئی دیکھتی ہوں اور زیادہ تر بھی اپنے گھر کا بھی ہوتا ہے کہ جب پارے ہوتی تو کبھی ایک جگہ ساف کرتی ہوں دیکھیں وہ پرندے ادھر بھی لیے ادھر بھی میں نے پرندے رکھے ہوئے ادھر بھی رکھے ادھر بھی پرندے رکھے بھار بھی رکھے تو زیادہ میں گھر بھی تھوڑا بہت چلی آج صوفہ ادھر ہے تو کل صوفہ ادھر ہوگا ادھر کبھی ادھر ہوگا ایسے ہو جاتا ہے اس بار آپ ریزرف سیٹ کے ام اگلی بار آپ الیکشن لڑکیں گی یا اگلی بار بھی ریزرف پر بننا چاہئیں الیکشن لڑنے کی تو مجھ میں توفیق نہیں اگر میں الیکشن پر اتنے پیسے لگا ہوں تو غریب ہو پیسے نہیں لگا کیوں میرا تو اتنا نہیں آپ کو پتہ کروڑوں لاکھوں رکھتے ہیں تو بس اللہ تعالی نے ہی مطلب آپ یقین کرے کہ میں نے سینٹ کے لیے پہلے اپلائی کیا تھا وہ مجھے 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 کہ شاہ بایمود صاحب نے میرے انٹرویو کیا انہوں نے کہ کہ تمہیں کون نہیں جانتا اور میں کیا بولوں گی بس جو ہے ٹھیک ہے بس افریک ٹھیک ہے تو میں ہنڈر پرسنٹ تھا کہ میں سینٹ میں یہ تین سال پہلے کی بات میں آجاؤں گی لیکن بس کی طرف سے ہوتا ہے ہر چیز آپ سمجھیں کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب آپ اللہ کے اس سے ہو ہم چلتے رہتے ملتا رہتا ہے سکھاتا ہے سیکھ لیتے لے لیتا ہے سب کچھ اس کا ہے بعض وقت میں کہ تو یہ جو سانس بدند ہے نا یہ بھی ہمارا نہیں چلا گیا تو پھر کیا ہم ڈال لیں گے اس پھر بیٹی شیٹی ڈال لیں گے یہ ہی ہے تو پھر میں کہ ٹھیک ہے ابھی بھی اسی طرح تھا انہوں نے مجھے بنا دیا تا اپنا KPK کا سیکٹر پورا پریزیڈنٹ بنا دیا تھا میرے خان میں شاہ فرمان صاحب نے اور بہت انہوں نے مجھے کہ میں کینیڈا میں تھی اپنی بھائی کے ساتھ آپ آج 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 پھر میں بھائی نے کہ تم جاؤ بھائی پھر میرے نام اس میں نہیں تھا پھر میں خاموش ہو گئی پھر میں کہ میں کیا کروں نائیم صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے میں نے اس کو کھا نائیم صاحب اپسیٹنگ اپسیٹنگ انپیر تو مجھے کہتے شاہین چلو ایک ڈیل کرتا ہوں تمہارے ساتھ میں کہ اللہ پتنے کیا نام بھی نہیں اب کیا ڈیل کرے گا سب کچھ ہو گیا تو کہ لگے پانچ لاک روپے دیتا ہوں تمہارے سکول کے لئے میں کہا شاہین بہت اچھی لاتری نکلائی لے 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 پانچ لاک بہت چیز بچوں کے لئے اور کچھ کلے گے میں دے 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 نائیم ساکھ اور ڈاکٹر نائیم ہمارے جو جو جللہ نصیب کرے کو تو اس کے مجھے پانچ جلدی سے جلدی سے بتاو جلدی سے بتاو تم کدر میں کہا نائیم بھائی میں ادھر اسلامباد میں جاتی رہتی وہاں پہ فام ہوس بنایتا سیف اللہ کو بڑا شوق تاکہ میرے فام ہوس بنا ہم نے مقبرا بنایتا میں نے کہا میں ادھر ہوں کہیں نہیں گئی جلدی سے بتاو تمہارا حل کا کون سا ہے تو بن کر دو بن کر دو پھر جب دوبارے اس کی مجھے کال آئی تو کہتے تم نے اپلائی کیا تھا میں نے بلکل کیا تھا اور آپ یقین کرے مجھ میرے سکس سنس میں اٹھی اللہ کے نام میرے نہیں تھا لسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا میں گئی اور ڈیڑھ لاکھ روپے میں داخل کی اور فارم بھر لیے نیشنل اسیمبلی کے لیے بھی اور اس کے لیے پروینشل کے بھی لیے اگر میں نہ بڑھتی تو نہ آتی دیا میں بلیو یو می میں بلکل سیٹ ہو گئی تھی میں بلکل ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہی تھی میں نے کہا اب ہو گیا تو جی کیا ملے گا یہ تو ایک لڑکی تھی جو بھی تھی اس کا اپنا کراچی کا اور اس نے بنا دیا در کا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ہٹا دی اس نے کہ ہم اس کو نہیں لیں گے تو اگلی دفعہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں اور میرے نصیب میں ہوا تو ضرور کیوں نہیں کیوں نہیں آئیں گے ضرور آئیں گے ملک کو دینا ہے کچھ کچھ کرنا ہے جیتنا میں بیٹی رہتی یا کچھ کام مجھ سے نہیں ہوتا تو میں کہتی ہوں دیکھو ہم ہمیں گورنمنٹ دیتی بھی ہے اگر اس کو ہم استعمال نہ کریں تو بہت شکریہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ای ون ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے سب سے پہلے تو آپ شکریہ دا کرتی ہوں پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پہ بڑا فضل کیا ہے ایسا آپ کو ملا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت حد تک جا رہا ہے اور اللہ کرے کہ جتنے بھی اس کا عظم ہے جو بھی ہمارے لیے چاہے وہ غریب طبقہ ہو چاہے وہ درمیانہ ہو چاہے وہ بڑا طبقہ ہو جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن سب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ہر ایک اس ملک کے لیے جو بھی ہاتھ اٹھائے جو بھی قدم اٹھائے اس کا ساتھ دیں ملک ان کا ہے لوگ ان کے ہیں جو آئے گا انہی کے لیے آئے گا یہ باہر نہیں جاتا تو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو یہ آتا رہتا ہے حکومت ہے آج ادھر ہے کل ادھر ہوگی لیکن میری التجاہ ہے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز بہنوں کا خیال کریں کسی کو عذیت میں نہ ڈالیں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور پلیز مطلب دیکھیں ہمارے پہ پخر کریں کہ ہم یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے تو یہ میری اور آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں بہت زیادہ آپ کی ٹی وی کا دھر رنجا شو اللہ تعالی اس شو کو اسی طرح چلاتا رہے اور اسی طرح لوگوں کے انٹرویو کیونکہ ہمارا بولنا ان کا آنا یہ بھی ایک اپنے ملک کے لیے بہت کچھ آپ نے سن لیا بھی ہوگا اور آگے اور بھی سن گے اور بھی ہم سے کوئی اور بڑے لیول کا اور جو بندہ ہوگا اس کے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تینک یو سو مچ آپ کا تہ دل سے شکر گزار بہت شکریہ جی آپ کا یہ تین شہین ناز سیف اللہ بہت خوبصورت ان کا نام بھی اور بہت زیادہ ان کے ساتھ مجھے مزا آیا پروگرام کر کے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ